اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں ہیں ٹونٹی ٹو نیوز اور میں ہم افضال بٹ اس وقت ہفتہ بزار کے سلسلے میں آیا ہوں یہاں کے جو مکین ہیں رہنے والے رائشی ہیں ان کو اس بزار کے لگنے سے بہت زیادہ پریشانی ہے اور بڑی تنگی ہے یہاں پہ سکول بھی ہے مدرسے بھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ بچی آتی ہیں آؤٹسائٹ سے آئے ہوئے بندے جو لڑکے وغیرہ یہاں پہ سولیوں بنایاں کھڑے کر کے تو ان بچیوں کو تنگ کرتے ہیں ان کے لیے یہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے باقی یہاں کے مکین ہیں ہمارے ساتھوں سے پوچھیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے ناظرین جو اس وقت میرے کیمرے کے آنگ دکھاری آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اوٹے مرد کٹھے ہی اسی بزار میں اور دکان در بچاری جو سائیڈوں پہ ہے لیکن مکین جو یہاں کے رہنے والے انہیں زیادہ پریشانی ہے موضوع شخصیت اور صاحب کا چیئرمن آہ ہمیں تو آہ علیہ صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس بزار کے حوالے سے یا اس کے بند کرنے کے حوالے سے ہمیں کیا بتائیں گے جی اسلام علیکم علیہ السلام اللہ پاک کا شکر ہے جی آج صاحب یہاں کے جو لوگ رہائشی ہیں جو یہاں پہ یہاں کے رہنے والے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اس بزار سے بڑی پریشانی ہے بچیاں گزرتی ہیں مدرسہ سکول ہے بڑے معاملات ایتے ہیں تو اسے بند کیوں نہیں کروایا جا سکتا بند تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو پیچھلے ہفتے جو اس کی پوزیشن تھی نا وہ اور تھی مکمل بلاگ تھا کوئی بھی گزر نہیں سکتا تھا اور اس میں انہوں نے اندر سارے چار پہیں لگائے ہوئی تھی تو یہ چونکہ بتدریج اس کا پریشن ہونا تھا اس لیے کہ پہلے ہم نے یہ تحق کیا تھا کہ ہم مین روڈ خالے کریں گے تو مین روڈ میں دیکھ رہا ہوں موقع بر دیکھ رہا ہوں کہ کوئی مین روڈ کسی نے بلاگ تو نہیں کی رہا کی بات مکمل بند کرنے کی تو یہ چھ ساتھ ساتھی سے صبح انہوں نے منت کی ہے کہ میں تھوڑا ایسا موقع دیں ہم اس کو چار دواری میں کر لیتے ہیں یہ باہر سے ہم سارا خلاہ پورا کرتے ہیں کیونکہ آج پہلا دن ہے یہ اپریشن کا لیکن حج صاحب اس میں تو دیکھیں ڈیسیو صاحب کی یہ پرمیشن تو نہیں ہے کہ یہ بزار ہوگا رہا لگے یہاں پہ سیکیورٹی کا بھی انتظام نہیں ہے یہاں پہ سیف سیٹی کیمرے بھی نہیں ہے پھر مطلب یہ کیسے لگ رہا بزار کیسے تارٹی پہ لگ رہا یہ بزار نہیں لگا ہوا یہ دکانوں پر ان کو آرڈر ہے دکانوں کے اندر کام کریں چلو ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم رات کو پھر فیصلہ کریں گے آئندہ کیا کرنا ہے دیکھیں صبح بات ہوئی تھی لیکن ہم بزار لگوانے والے نہیں ہیں لیکن ہم نے ان کو پانچ ساتھ سو آدمی ہیں یہ ٹھیک ہے نا اس کو ہم نے چار دواری میں ہم نے بھی دیا ہے اب یہ جو بزار ہے نا جو رش ہے خریداروں کا یہ لگا ہوئے ٹھیک ہے یہ بھی لگا چاہیے پولیس چکر لگا رہی ہے میں نے آپ سے ایک چیز پوچھی ہے کہ یہ بزار اگر لگا ہے تو کس اتھارٹی ہے کس پرمیشن سے لگا ہے میں یہ کہوں گا یہ بزار ہماری طرح سے نہیں لگا اور نہ کس نے لگایا ہے یہ دکان دار ہیں انہوں نے کروج میٹ کی ہوئی ہے چار چار اٹھا کے بزار کیسے نہیں لگوایا یہاں نہ کوئی جہاں سے وہ پیسہ کٹھے کرے گا کس بزار سے آج صاحب یہ بات دیں گے ہیں دیکھیں مختلف جگہ پہ کیمپ لگے گئے ہیں غیر تجوزات کے حلاف جی ڈی سیو نے کمیشنر نے یہ بقیدہ اس چیز پہ بڑی سٹرکلی ٹاؤنز والوں کو پبندی کیا ہے کہ اگر ایسے بزار کیا ایسی کوئی چیز لگے اسے فوری طور پر ختم کر دیا جائے تو لیکن مجھے تو یہاں پہ ایسا کوئی سین نظر نہیں آیا نہ پولیس نظر آ رہی ہے نہ کوئی ایسے معاملات کوئی ٹاؤن کی مجھے کوئی معاملات نظر نہیں آ رہے آپ اس کے حوالے سے آپ پرانے سیاسی بندے ہیں آپ پرسر سنکھو لے لوگے ہیں اس کے مطلب جس طرح بھائی نصار صاحب ہے ہم سارے ساتھی ہیں بیٹھ کر اس پر فیصلہ کر لیں گے کہ اگر یہ آج ہمیں یہ کنٹرول میں نہ ہوا تو پھر ہم اگلے اس پر کوئی ڈیسائیڈ کرتے ہیں پھر اس پر ہمارے آئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہم نے ایس پی کو درخواست دی ہے اور انہیں ڈی ایس پی کو مارک کیا اور ایس اچوں سے ہماری رات میٹنگ ہوئی ہے انہوں کے ہم ملازم دیں گے سارا بزار خالی کروائیں گے لیکن وہ ملازم آئے صبح تھوڑی دیر کے لیے کسے ملازم آئے تھے آپ نے ڈیسٹر صاحب کی مدد کیوں نہیں لیس مامل ہم نے ایس پی صاحب نے ہمیں مطمئن کر دیا کہ میں نے ڈی ایس پی صاحب کو کہہ دیا اور یہ ہمارے آجی صاحب جو یہاں کے چیرمین ہیں یہاں کے بھی جب ہم لوگ ٹونٹی گروہ والے جب ہم یہاں پہ انٹرول ہوئے ہیں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ دو سو تین سو فی اڈا جو آپ اصول کر رہے ہیں اڈا اصول کر رہے ہیں اڈا میں کوئی شک رہے ہیں اڈا اصول آپ لوگوں کی آپ آپ کی مجیورٹی ایک سنگل ایک سنگل ایک سنگل ایک سنگل ایک سنگل ایک سنگل یہاں پہ اگر یہ بتاک ہو رہی ہے اس بزار کو لگوانے کے لیے تو آپ لوگوں اتنی مجیورٹی آپ لوگوں کی زیادہ تو پھر آپ لوگوں نے کیا کیا ہوتا والے اس میں ہمیں یہ ڈوکر صاحب کو ملے ہیں جو اس علاقے کی انہوں نے کہا کہ ڈوکر صاحب کو اللہ نے ہمیں کہا کہ آپ نے بڑوں سے مدد لینی ہے جو علاقے کے بڑے ہیں ان سے مدد لیں اس تھارٹو پہ وہ ایس پی کو درخواست دیں گے تو بزار وہ بان کروائیں گے آپ اپنے قانونی طور پر کسی کو یعنی نہیں کروا سکتے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں